بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے فرائر قیمہ اسے ہم بنائیں گے بالکل مختلف ریسپی کے ساتھ اور یہ میری اپنی ریسپی ہے اور اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت تسری بنتی ہے اس کے لیے میں نے 500 گرامز یعنی 10 کلو قیمہ دیا ہے قیمہ ملکل صاف سترا ہونا چاہیے اس میں چربی نہیں ہونی چاہیے فرائر قیمہ میں شامل کرنے کے لیے کچھ سپائسز کو میں نے ڈرائی روست کیا ہے اور کچھ کو روست نہیں کیا جارجین سپائسز کو میں نے روست کیا ہے انہیں سپریٹلی روست کیا ہے کیونکہ سب کی روستنگ ٹائمنگز الگ الگ ہوتی ہیں کبھی بھی سب کو ایک ساتھ ملا کے روست نہ کیجئے کچھ سپائسز جل جائیں گے اور کچھ ان روستڈ ہی رہ جائیں گے اس میں شامل ہے سابت دھنیا ہاف ٹی سپون کالا زیرہ کالی مرچیں آٹھ سے دس عدد اور یہ ہے بڑی علاچی اس کو ڈی سیٹ کر کے یعنی دانے نکال کے اس کو بھی روست کیا ہے چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا یہ لانگ پیپر ہے یہ ایک عدد چاہیے ہمیں یہ بھی روست کر دی ہے اسے پیپلے بھی کہتے ہیں اور فلفل دراز بھی کہتے ہیں اور یہ ہے کماکچینی گبھی ساتھ سے آٹھ دانے اور چار لانگ یہ تمام سپائسز روستڈ ہیں اب یہ تو تمام سپائسز وہ ہیں جنہیں ہم نے روست کر لیا ہے اب ان روستڈ سپائسز میں شامل ہیں ایک تیز پتہ چھوٹے سائز کا چار ادھر چھوٹی نائچیاں ایک چھالے کے دانے کے برابر جائفل کا ٹکڑا اور جاویتری چھوٹا سا بلکل اس کا ٹکڑا چاہیے ہمیں ان تمام مسالوں کو ملا کے ہم اور پاودر فارم میں کر لیں گے ڈرائے سپائسز کو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے اب اس میں کچھ ہم سپائسز شامل کریں گے جنہیں ہم بلینڈ کریں گے دو درمیانے سائز کی پیاز گولڈن کی ہوئی ہے اس میں شامل کر دیں گے اسے گولڈن ہی کیجئے گا کالا نہیں کیجئے گا موٹی ہری مرچے پانچ ان کے ڈنٹل ہٹا کے اس کو اس طرح سے بیچ میں سے دو تین تکڑے کر کے اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں چلے جائیں گے ہاف کپ پودینے کی پتیاں صرف پتیاں ہونے چاہیے اس میں ایک سو پچاس گرام اس میں چلے جائے گی دہی اگر دہی کھٹی ہے تو اس کو ایک سو پچاس گرام کے بجائے سو گرام کر لیجئے ون ٹیبل سپون اجرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون کچھا پاپیتہ یہ میرے پاس پیسہ ہوا ہے لیکن میں اس کو مزید گرائنڈ کروں گی اور باریک ہو جائے گا اب ہم اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اگر پیسٹ بنانے میں آپ کو پرابلم آئے تو تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو پیسٹ بنا لیجئے کڑاہی کو ہم نے رکھ دیا ہے جناب چولے پہ لیکن ابھی اس کی فلیم آئن نہیں کی ہے فلیم ہم اس کی کریں گے بعد میں آئن اور سب سے پہلے اس کے تمام مسائلے پیمے سمیت ہم اس میں شامل کرنا شروع کریں گے ہاف کپ سے بھی کم آئل اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا سب سے پہلے اس میں شامل کر دیں گے ہم ہاف کے جی قیمہ جو کہ باریک ہونا چاہیے اب اس میں چلے جائیں گے تمام گرائنڈڈ مسائلے ساتھ ہی وہ مسائلے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے جن کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے ساتھ ہی اس میں چلے جائے گا ون ٹی سپون سوچ مشپاہ رہے اسے آپ اجسٹ کر سکتے ہیں اکورنگ جو ٹیسٹ ہلڈی پاورڈر کورٹر ٹی سپون نمک خز میں ذائقہ میں ون ٹی سپون اس میں شامل کر رہی ہوں بعد میں چیک کر کے اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں فلیم کر دی ہے آن اور فلیم ہے اس کی میڈیم اب میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے اتنا ہیٹ اپ کرنا ہے قیمے کو مسالوں کے ساتھ کہ بوائلنگ پوائنٹ پہ نہ آئے اس کو بوائل نہیں کرنا بلکل گرم نہیں کرنا ہارڈلی اس کا ٹیمپریچر سکسٹی ٹو سیونٹی ڈیگری سلسیس پہ آ جائے یعنی گرم ہو جائے کافی اور اس میں سے سموک نکلنے لگے اس کے بعد ہم اس کو فلیم آف کر کے اور تقریباً پندر منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اسی دوران یہ اتنی ہی جلدی گلاوٹ کا مسالہ جو ہے وہ اپنا کام کر دکھائے گا اگر اس کو ہم گرم نہیں کریں گے تو پھر تو بہت ٹائم لگتا ہے اس میں ایک سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں جلدی پکانا ہو تو اس طرح کر کے یہ ٹپ ہے تھوڑا سا گرم کر لیجے اس کو قیمے کو اور تمام مسالے مکس کر لیجے اور اس کو پھر جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے ایسا کہ آپ اس قیمے کو ہاتھ سے ٹچ کریں اور ٹچ نہ ہو پائے آپ سے اس وقت اس کو کور کر کے فلیم آف کر کے رکھ دیجئے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں ابھی مسالے کو کیونکہ یہ تو بھی تھنڈا ہے بالکل یہ دیکھیں قیمہ کافی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے اب ہم اسے کر دیں گے فلیم آف اور اسے کر دیں گے کور ٹائم دیکھیں بیس منٹ تک اور اسی دوران سموک دینے کے لیے ہم کوئلہ ریڈی کر لیں گے قیمے کو کور کے ساتھ رکھے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا مویسٹر اس میں سے ریلیز ہوا ہے اب اس میں کول پیس رکھنے کے لیے ہم تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں ایک ساف ستھری کٹوری اس میں کول یہ ریڈ ہونا چاہیے بلکل جلتا ہوا اور اسے کور کر کے صرف تھرڈی سیکنڈز اس سے زیادہ نہیں ہم اس موک دیں گے سے تیس سیکنڈ کے بعد ہم نے کڑاہی میں سے کول پیس نکال دیا تھا اب اس کی فلیم کر دی ہے ہم نے آن فلیم ابھی آن کی ہے ہم نے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم اس کی بھنائی کریں گے سو فلیم پہ نہیں رکھنا ہے اس کو یہ اسی میں ٹینڈر ہو جائے گا کیونکہ لین ہے بہت زیادہ قیمہ باریک ہے اور مستقلی سے چمہ چلانا ہے چھوڑنا نہیں ہے میڈیم فلیم پر قیمہ کو بھونتے ہوئے کنچنیویسلی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں شامل کر لیں گے بٹر اس میں بٹر کمپلس ہری نہیں ہے لیکن یہ اس کے ٹیسٹ کو انہانس کر دیتا ہے نمبر ٹو وہ بچے یا وہ افراد جو بٹر کھانا نہیں چاہتے تو اس میں شامل کرنے سے وہ بٹر آرام سے کھالت ہے تھوڑی چیز میں کریں گے جگہ ہم بیچ میں قریب 3 ٹیبل سپون کے اس میں چلا جائے گا بٹر اس کو سینٹر میں ہی رہنے دیں گے اور فلیم کر دیں گے اب اس کی سلو فلیم سلو کر کے اسے کور کر دیں گے اور اب بٹر کے ملٹ ہونے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں سلو فلیم پر بٹر ملٹ ہو گیا ہے اور قیمہ بھی ساتھ ساتھ پک رہا ہے اب اس کو ہم قیمے میں شامل کر دیں گے اس کا کوکنگ ٹائم اب ہو گیا ہے ختم بس صرف دو منٹ ہم اسے مکس کریں گے پٹر کو اچھی طرح ہم نے مکس کر دیا ہے اسے زیادہ نہیں پکانا ہے اور اگر آپ زیادہ اسے پکائیں گی تو یہ جلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا پندرہ سے بیس منٹ اس کا ہارلی کوکنگ ٹائم ہے یہ ہو گیا تیار اس کی فلیم کر دیں گے آف اور اسے کور کر کے دس منٹ بعد ڈش آؤٹ کریں گے لذیز فرائر قیمہ ریڈی ہے اسے آپ نان سے کھائیے روٹی سے کھائیے بہت ٹیلیشس لگتا ہے لیکن یہ پوری پراتھا اور پراتھوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ آپ ہری دھنیا پودینے کی چٹنی کھائیے ہملے کی چٹنی کھائیے اور میں نے ریسنٹلی گرین چلی ساوس اپلوڈ کیا ہے یہ اس کے ساتھ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے پسند آئیں دوسرے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت حیال لکھئے گا اللہ حافظ